دوستو دوستو ناغرکتہ سنشودھن قانون کے خلاف سپریم کورٹ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر ایک بار پھر ناغرکتہ قانون کو لے کر کے بحث ہوئی ہے دوستو اس قانون کو لے کر کے کیا تازہ اپنیٹ سپریم کورٹ سے اس کی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھی ساتھ دوسری بڑی خبر گجرات سے آ رہی ہے جہاں پر بلکس بانوں معاملے میں پھر ایک بار گیارہ دوستیوں کو یہ رہائی کے خلاف سپریم کورٹ میں یاچکہ لگا دی گئی ہے اس پر بھی تازہ اپ ڈیٹ ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے تیسری بڑی خبر آ رہی ہے انڈی ٹی وی کے سینئر پترکار جنرلسٹ رویش کمار کے استیفے کے بعد تمام میڈیا جگت میں ایک بار پھر سے ان کی چرچہ تیج ہو گئی ہے اور انڈی ٹی وی سے استیفہ دینے کے بعد رویش کمار نے بڑا بیان دیا ہے کیا کچھ انہوں نے کہا ہے ان کے بھی بیان کو سنائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سے کریں گے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں جب بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی آپ جانتے ہیں کہ ناگرکتہ سنشودھن قانون ایک ایسا قانون جس کے خلاف دیش میں لگاتار لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قانون جو ہے ٹھیک نہیں ہے یہ من مانا ہے لیکن اس کے خلاف تمامی اچکائیں بھی سپریم کورٹ میں لگائی جا چکی ہیں اسی بیچ سپریم کورٹ سے اس قانون کو لے کر کے ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی میں آپ کو خبر دکھانا چاہتا ہوں آپ اس خبر کو دیکھئے ڈی ایم کے ایک پارٹی ہے جو کی تمیل لڈو کی پارٹی ہے اور موجودہ ان کی سرکار تمیل لڈو کے اندر ہے تو ڈی ایم کے نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ ناغرکتہ سنشودھن قانون من مانا ہے اور صرف من مانا ہی نہیں اس قانون کے بارے میں آگے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ہم آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں سب سے پہلا آپ اس خبر کو دیکھئے دروڑ منیتر کڑگم یعنی کہ یہ ڈی ایم کے ایک پارٹی کا نام ہے انہوں نے منگلوار کو سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ 2019 کا ناغرکتہ سنشودھن ادنیم یعنی سی اے اے من مانا ہے کیونکہ یہ قانون کیول تین دیشوں کے دھارمک علف سنکھگوں پر وچار کرتا ہے جبکہ بھارت میں رہ رہے ہیں سری لنکائی تمیلوں کو شرنانتھی کی روپ میں جو ہے نہیں دیکھتا ہے شرنانتھی کی روپ میں دیکھتا ہے دہ ہندو کے مطابق سپریم کورٹ میں ڈی ایم کے کی اور سے ورشت ادیوکتہ پی ویلسن پرستت ہوئے تھے یعنی کہ ہاجر ہوئے تھے ڈی ایم کے نے اپنے حلف نامی میں کہا ہے کہ ادنیم منمانا ہے کیونکہ یہاں کیول تین دیش جس میں پاکستان اور افغانستان بنگلہ دیش سے سمبدید بتا جا رہا ہے اور کیول چھے دھرم جس میں سے ہندو، سخ، بود، جین، پارسی اور عیسائی سمودائے تک ہی سیمت ہے یہاں اس پشت روپ سے مسلمانوں کو باہر رکھتا ہے حلف نامی میں آگے کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ دھارمک علف سنکھکوں پر وچار کرتے ہوئے بھی یا بھارتی ملکے تمیلوں کو باہر رکھتا ہے جو اتپیڑن کے قرن سری لنکہ سے بھاکر ورطمان میں بھارت کے اندر شرناتی کے روپ میں رہ رہے ہیں اگر آپ کو اس قانون کو لاغو کرنا ہے اگر آپ قانون کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی اچھا ہے تو آپ سری لنکہ سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو اس میں کیوں نہیں لیا جا رہا ہے آخر کار ان کو اس میں ناغلتہ کیوں نہیں دی جا رہی ہے اور مسلم سمدائے کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے اگر آپ اتپیڑن کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے بھی جو ہے لوگ ہیں جو مسلم دھر سے تعلق رکھتے ہیں ان کو انہی دیشوں کے اندر پریشان کیا جا رہا ہے تو آپ چھے دھرم کے لوگوں کو تو لے رہے ہیں لیکن دوسرے اور بچے وے دھرموں کو کیوں چھوڑ دی رہے ہیں یہ کہتے ہوئے اس میں بحث کی گئی ہے اور اس قانون کے خلاف ایک بار پھر سے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے سنوائی کی گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس میں فیصلہ کیا دیتا ہے لیکن دوستو یہ بڑی خبر اس قانون کو لے کر کے سامنے آ رہی ہے خیر ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں جو کی بلکس بانو معاملے پر سامنے آ رہی ہے بلکس بانو ایک ایسا معاملہ جس کو لے کر کے آپ جانتے ہیں پورے دیش میں ابھی بھی چرچہ ہے بلکس بانو کے ساتھ گجرات دنگوں میں کیا کچھ ہوا یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گیارہ لوگوں نے مل کر کے اس کے پریوار کے ساتھ اس کے ساتھ کس طرح کی حیوانیت کی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر دیکھا نہیں تو جرور ہسٹری میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا لیکن انہی حیوانیت کرنے والے ان لوگوں کو رہا کر دیا گیا وہ بھی بی جے پی سرکار کے ریکمنٹ پر ان کے جو ہے سجیشن پر اور اس کو لے کر کے خوب ویرود ہوا لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ بلکس کی فیملی ایک بار پھر جو ہے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا نے پہنچ گئی ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکس بانو نے دو ہجار دو کے ساموہی بلاتکار اور ہتیاں معاملے میں دوستیوں کی سجا میں چھوٹ دینے تتا انہیں ریہا کیے جانے کو چنوتی دیتے ہوئے بدوار کو سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کر دی ہے شیر سے عدالت یعنی نیالے نے کہا ہے کہ وہ معاملے کو سنوائی کے لیے سوچی بد کرنے پر وچار کرے گا لائیو لوگ کی ریپورٹ کے انصار سپریم کورٹ کے پہلے دن پہلے دیئے گئے اس فیصلے کی سمکشہ کی بھی مانگ کی گئی ہے جس میں گجرہ سرکار کو دوستیوں کی سجا پر نڑنے لینے کی عنومتی دی گئی تھی تو یہ بہت بڑی خبر ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا بلکس بانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ایک محلہ کے ساتھ کس طرح سے اتیاجار کیا گیا اس کو حوث کا سکار بنایا گیا اور اتنا ہی نہیں اس کو شکار بنانے کے بعد اس کی فیملی کے لوگوں کے ساتھ بھی کیا کچھ کیا گیا آپ لوگوں نے سنا اور دیکھا اور پڑھا بھی ہوگا لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے دوستو کہ آج اسی محلہ کو اپنے انصاف کے لیے دردر بھٹکنا پڑ رہا ہے اس کو لڑنا پڑ رہا ہے بلکہ جو دوستی ہے جن کے اوپر دوست صد ہو گیا ہے وہ لوگ آج جیل سے باہر بیٹے ہوئے ہیں اور ان کو بی جے پی کے نیتہ بتا رہے ہیں کہ یہ اچھی سنسکار کے لوگ ہیں یہ اچھے سنسکار کے لوگ ہیں یہ ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کے فیور میں بی جے پی کے نیتہ بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش کے پولیٹکس اور پولیٹیسینز کی آج کل کیا حالت ہو چکی ہے ایک اور خبر کی بات کریں گے دوستو جو کیا رہی ہے رویش کمار انڈی ٹی وی کے سینئر جنرلسٹ رویش کمار ایک ایسا نام جو میڈیا جگت میں اپنی پکڑ رکھتا ہے اور اپنی ایک ریپوٹیشن بنا کر رکھتا ہے لیکن انڈی ٹی وی کو اڈانی گروپ نے خرید لیا یا آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا اور اس کے بعد انڈی ٹی وی کے جو سی ای او تھے انہوں نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا لیکن اس کے بعد اب خبر آ رہی ہے انڈی ٹی وی سے رویش کمار نے بھی اپنا استیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے اپنا استیفہ دینے کے بعد کئی باتیں بھی انہوں نے کہی ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو ہے بولتا ہندوستان نے اس خبر کو چھاپا ہے انہوں نے ساپ طور پر لکھا ہے کبھی چٹھی چھانتا تھا گروپ ایڈیٹر بھی بنا مگر اس بات کی سہانبھوتی مت دکھائیے میں ان کی طرح نہیں ہوں جو ہوای جہاج سے چلتے چلتے چائے بیچنے کا قصہ سنانے لگیں اور اسی کے ساتھ ساتھ رویش کمار نے اتنی بات رکھتے ہوئے اپنا استیفہ دے دیا ہے ان کے استیفے کے بعد سوشل میڈیا سے لے کر کہ ڈیجٹل میڈیا مین سٹیمنگ میڈیا کے تمام پترکاروں کے اندار ایک طرح سے اس کی چرچہ ہو رہی ہے اسی میں سے کچھ لوگوں کی ٹپڑیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آرفہ خانم شیروانی جو کی دوائر سے تعلق رکھتی ہیں دوائر کی پترکار ہیں اور انڈی ٹی وی میں یہ بھی کام کر چکی ہیں تو انہوں نے کیا لکھا ہے رویش کمار کے اس تیفے پر آپ پڑھئے دیکھیں ان کے ٹویٹ کو ٹی وی پترکارتہ کا آخری قلعہ ڈھائ گیا رویش اب ٹی وی پر نہیں آئیں گے ٹی وی کی سکرین صحیح معنیوں میں اب کالی ہو گئی ہے لیکن بھارت میں پترکارتہ جندہ ہے دیش میں آج بھی اتنے اماندار پترکار تو باقی ہیں کی تانہ شاہوں کو چین سے سونے نہ دیں لوگتنطر کی لڑائی جاری ہے یہ عارفہ خانم شیروانی کا ٹویٹ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے بعد دیکھئے یہاں پر دھرو راٹھی نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کی انڈ آف اینڈ ایرا یہ بہت مطلب جو ہے اچھے شبد انہوں نے استعمال کیا یہاں پر اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے اپنا پورا انگلیش میں ٹویٹ لکھا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ جو پرتکریا لوگوں کی اب رویش کمار کے استیفے کے بعد سامنے آ رہی ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئے چاہوے سبسکرائب ضرور کریں